اب گلوبل وارمنگ ہو چکا ہمارا ٹاپک اور اس سے ریلیٹر ہی ہمارے پاس گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کہ گرین ہاؤس گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے اس فینومنوں کے جس میں مخصوص گیسے ہوتی ہیں جس کو کیا کون سی گیسے کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسے کہتے ہیں وہ محول کے اندر ٹراب ہو جاتی ہیں محول کے اندر موجود ہوتی ہیں لور پارٹ کے اندر اور ہیٹ کو وہ ٹراب کر لیتی ہیں یہ گیسے ایکٹ کرتی ہیں گلاس کے طور پر گرین ہاؤس کے اندر مطلب کہ ہیٹ کو باہر نہیں نکلنے دیتی جب ہیٹ نہیں نکلے گی تو دیفنیٹلی جہاں بھی یہ گیسے ہیٹ کو روکیں گی اس ایریے کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر جائے گا اب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو اس میں اوپر جو ہم نے گلوبل وارمنگ پڑھا تھا اس سے ملتی جلتی ہیں جب سن کی جو لائٹ ہے زمین پر پہنچتی ہے تو زیادہ تر اس کی انرجی جو ہے وہ ہیٹ انرجی کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو ارث سرفیس ریفلیکٹ دیس ہیٹ انرجی اب وہ جو ہیٹ انرجی ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے ہماری جو ہے ارث کی سرفیس ٹوارڈ سپیس سپیس کی طرف کس فارم کے اندر انفراریڈ ریڈییشن کی فارم کے اندر تاکہ زیادہ جو ہیٹ جو ہے وہ ابزورب نہ ہو سکے گرین ہاؤس اوپر مجود ہیں وہ کیا کرتی ہیں جو انفراریڈ ریڈییشن زمین نے ریفلیکٹ کر کے واپس بھیجی تھی ان کو یہ ٹریپ کر لیتی ہیں اور وہ گیسیں جو ہے وہ دوبارہ اس ہیٹ کو واپس زمین کے اوپر جو ہے وہ بھیجی تھی ہیں تو اب وہ یہ کام کون کر رہی ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کرتی ہے یہ کام میتھین نائٹرس اوکسائیڈ ہیں یہ امپورٹن ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسز ہیں تقریباً اٹھارہ سو سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ کی جو مقدار ہے مال کے اندر تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے میتھین ہیز مور دین ڈبل تو میتھین کی مقدار اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس کی جو نائٹرس اوکسائیڈ کی مقدار ہے وہ تقریباً اٹھ پرسنٹ جو ہے وہ موجود ہے یا انکریز ہو چکی ہے